کچھ سال پہلے جو موبائل فونز آتے تھے ان میں صرف ایک ہی ریئر کیمرہ لگا ہوتا تھا لیکن بھائی آج کل جو موبائل فونز آ رہے ہیں ان میں تین تین چار چار ریئر کیمرہ لگے ہوتے ہیں تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جب فوٹو ایک کیمرہ سے ہی کھٹ جاتا ہے تو چار چار کیمرہ دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی گجب کی جانگاری دیں گے آپ کو اسی لئے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے دیکھئے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جو موبائل میں اتنے سارے کیمرہ دیئے گئے ہوتے ہیں ان کا کیا کیا فنکشن ہوتا ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے پرائیمری کیمرہ جو کہ کلر فوٹو کھینستا ہے لیکن اس فوٹو میں زیادہ ڈیٹیلز آ نہیں پاتی ہیں اسی لئے اس کے ساتھ میں یوز کیا جاتا ہے ایک مونو کروم لینز جو بلیک ان بائٹ فوٹو کھینستا ہے اور زیادہ ڈیٹیلز کو کیپچر کرتا ہے اور ان دونوں کیمرہ سے لی گئی فوٹو اس کو کمبائن کر کے پروسس کرنے کے بعد ایک فائنل فوٹو بنائی جاتی ہے اور اگر آپ کوئی فوٹو زوم کر کے کھینستے ہیں اور اس کو زوم کرنے پر اس کے پکسلز نہیں فٹیں اس کے لئے موبائل میں ایک ایڈیشنل ٹیلی فوٹو لینز دیا گیا ہوتا ہے اور آپ وہ جو بیک گراؤنڈ بلر والی فوٹو کھینستے ہونا بوکے ایفیکٹ والی اس کے لئے بھی ایک ایک ایکسٹرا کیمرہ دیا گیا ہوتا ہے جب یہ سارے کیمرے مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں تب آتی ہے جبردست فوٹو جو ایک سنگل کیمرے سے کبھی نہیں آ سکتی